السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں جنونیت بائی عریض شاہ پارٹ نائن ساڑھے نو بجے کا وقت تھا اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی پر بینہ اس کی جانب سے اجازت کا انتظار کی دروازہ کھل گیا سامنے ریدم کی جگہ ماریا کو دیکھ کر وہ بدمجانہ ہوا عجیب مطلبی لڑکی تھی یہ ریدم جب سے ان کی واپسی ہوئی تھی وہ ایک بار بھی اس سے ملنے نہ آئی تھی وہ خود بھی آرام کی نیت سے اپنا دروازہ بند رکھے ہوئے تھا شاید وہ دروازے تک آئی ہو اسے ڈسٹرپ نہ کرنے کے خیال سے واپس چلی گئی ہو تم یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو ماریا سے سوال کرنے لگا اس کمیوں اچانک اس کے کمرے میں آنا اسے ہرگز پسند نہ آیا تھا میں تم سے ملنے آئی ہوں شایز ڈارلنگ کیسے ہو تم کل سے تم سے ملاقات نہیں ہوئی وہ اس کے بیٹ پر پیٹتے ہوئے کہنے لگی ابھی تک وہ فریش نہیں ہوا تھا اس کی آنکھ تھوڑی دیر پہلے ہی کھولی تھی وہ اس وقت وہ اپنے موبائل پر موبائل فون پر مصروف تھا لڑکی ایک بات میری کان کھول کر سنو شاید صرف مجھے میرے دوست کہتے ہیں کوئی اہرہ غیرہ مجھے اس نام سے نہیں بلا سکتا اس میں تنبیحی انداز اس نے تنبیحی انداز میں کہا میں کوئی اہری اہری ہو کیا کیا تم مجھے اپنا دوست نہیں سمجھتے اومایوسی سے اسے دیکھ رہی تھی نہیں تم دوست نہیں ہو اور نہ ہی ہم ہم دوست نہیں ہیں اور نہ ہی ہم دوست ہو سکتے ہیں وہ صاف گوئی سے بولا لیکن تم نے کہا تھا کہ تم مجھے اپنی دوست سمجھتے ہو وہ اسے کوئی پرانی بات یاد دلا رہی تھی اسے آسمان سے زمین پر لاتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ وہ اسے دوست سمجھتا ہے اسے یاد تھا لیکن اسے اندازہ نہ تھا وہ پیچھے لگنے والی تھی دیکھو ماریا میرا تم سے میں جان چکی ہوں کہ ردم تمہاری منگیتر نہیں ہے اس کے چاچا نے مجھے بتایا کہ تم اس کے کچھ نہیں ہو بلکہ تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں ہو اس کے لب اپن مسکراہت تھی تو وہ اس کی مسکراہت کو اگنور کرتے ہیں بولا تو مجھے کیوں ڈیچ کر رہے ڈیچ کیا تم نے تم کسی کے ساتھ ریلشنشپ میں نہیں ہو تو تو پھر یہ کہ میں تم میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں صرف ٹائم پاس کر رہا تھا لیکن تم مجھے اس کے قابل بھی نہیں لگی سو جان چھوڑانے کے لیے بول دیا اب جاؤ نکلو میرے کمرے سے مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے وہ پرسکون سا بولا تمہاری آئی کمینگی سے مسکرائی تم انٹرسٹ لانے میں کتنا وقت لگے گا وہ اٹھ کر اس کے پاس آتی اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی فضول سوچ ہے تمہاری تمہیں لگتا ہے کہ مردوں کو صرف اسی طرح امپریس کیا جا سکتا ہے تمہاری جیسی کئی آئی اور کئی گئی تم تو کوٹھے والیوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئی یقیناً جن پیسوں کے لیے تم کسی کی رکھیل بھی بن سکتی ہو لیکن مجھے کسی رکھیل کی ضرورت نہیں اور اگر کبھی ہوئی بھی تو میرا میار اتنا گھٹیاں نہیں ہوگا اس کے شرٹ کے بڑن کھلنے پر اور پور سکون سا بیٹھا اس سے بولا بولا تھا ماریہ کی ہاتھ کندے سے خود کو بے لباس کرتے رک گئے جب اچانک دروازہ کھلا تھا وہ جو سکون سے بیٹھ پر بیٹھا خود پر جھکی عد بے لباس ماریہ کو دیکھ رہا تھا اچانک دروازے پر نمدار ہونے والے لیدم کی چہرے کو دیکھ کر پریشان ہوا تھا آئیم سوری سو سوری وگلے ہی لمحے دروازے سے باہر نکل گئی تھی جبکہ شاہزم اپنی شرٹ پہنتا پیچھے بھاگا تھا دوسری طرف ہرم مزی سے اپنا بھاری زرد لہنگا اٹھائے ادھر سے ادھر جا رہی تھی اتنا بھاری لہنگا اس نے اپنے شوق سے لے تو لیا تھا لیکن اب اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا اور اب اسے بریشانی کل والے لہنگے کی ہو رہی تھی جو اس نے اس سے بھی اس والے سے بھی زیادہ بھاری لیا تھا اسی تو اسی لہنگے میں نہیں چلا جا رہا تھا کل کے لہنگے میں تو اس کی جان نکل ہلکان ہونے والی تھی اور بارات کے لیے اس نے اس سے بھی بھاری فروک لی تھی اس کو سنبھالنا تو اور بھی مشکل ہونے والا تھا سومیا اور دیدم سومیا اور دیدم دونوں نے اسے منع کیا تھا ایسا کرنے سے لیکن اس نے کہہ دیا کہ اس کے اکلوتے بھائی کی شادی ہے اور اپنے سارے ارمان نکال لے گی اب ارمان کی جگہ اس کی جان نکل رہی تھی لگی جب اچانکی سیڑھیوں پر اس کا پیر اس کے لہنگے میں اٹکا اور وہ وہیں بیٹھ گئی تم ٹھیک ہونا حرم تم سے بہت سے چلا تم سے بہت سے چلا نہیں جا رہا تھا تم سے ویسے ہی چلا نہیں جا رہا تھا جاؤ دوسرا ڈریس پہن کر آؤ خداشتی سے اس کے پاس آ کر کہنے لگا ارے نہیں نہیں ویرو میں بلکل ٹھیک ہو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں وہ تو بس ایسے ہی پیر اٹک گیا تھا اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ جائیں میں ہنڈل کر لوں گی اس نے اسے فکر کرتے ہوئے چہرے پر بشاشت تاری کی تھی پکی بات ہے مجھے تو ایسا نہیں لگتا پہلے بھی تم وہاں گرتے گرتے بچی ہو اسے تھوڑی دیر پہلے والے دھکے کی یاد بھی کروائی ہو ہو ویرو آپ تو مجھ پر نظر جمع کر بیٹھ گئے ہیں کیا ہمیں اتنی پیاری لگ رہی ہو اچھا نا اب میں آہستہ آہستہ چلوں گی یہ لہنگا نا تھوڑا سا لمبا ہے بار بار پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے لیکن اب میں احتیاط کروں گی وہ اسی یقین دلاتے ہوئے بریت خداش نے ہاں میں سر ہلا دیا ٹھیک ہے لیکن اب اگر تم مجھے کہیں گرتی پرتی نظر آئی نہ تو اچھا نہیں ہوگا وہ اسے وان کر رہا تھا جبکہ مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلاتی آہستہ آہستہ سیڑیاں چڑھنے لگی تھی اس کے سامنے تو اس نے خوب احتیاط سے قدم اٹھائے تھے جبکہ اس کے وہاں سے جاتے ہی اس کی سپیڈ دیکھنے لائق تھی جو صرف سیڑیوں کے اوپر تک ہی رہی کیونکہ آخری سیڑی پر ایک بار پھر سے اس کا پیر اس کے لہنگے میں اٹک گیا تھا اور وہ دھڑام سے زمین پر گری لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی بچت ہو گئی تھی اس نے آگے پیچھے ہر طرف دیکھا اور پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی گردن تھوڑی سی اکڑائی اب سب کو اس بات کا یقین بھی تو دلانا تھا کہ اسے لہنگے میں چلنا آتا ہے لیکن اپنے پیچھے سے نازمین اور میشا کا کہہ کہاں سن کر وہ سخت ابت مزا ہوئی تھی کیا ہے زیادہ دات نکل رہے ہیں تم لوگوں کے یہ نہیں کہ یہاں اگر آ ہی گئی ہو تو میری تھوڑی ہیلپی کر دو تو مجھ پر ہس رہی ہو اور وہ انہیں دیکھ کر گسے سے بولی جبکہ اس کی چھوٹی سی ناک پر اتنا غصہ دیکھ وہ دونوں ہی ہستے ہوئے اس کے پاس آ گئی تھی کیوں نہیں جانے من ہم آپ کی مدد ضرور کریں گے اپنا ہاتھ ذرا ادھر دے دیجئے اور میشا تم پر اس کا لہنگا تھا تم پر اس کا لہنگا تھا مواصل دلھن کو تو یہ لگ رہی ہے نازمین نے مسکراتے ہوئے کہا جبکہ نیچے رسم شروع ہونے کی خبر دے دی گئی اب اس نے نیچے بھی جانا تھا آج اس نے اپنی سہل دونوں سہلیوں کی اہمت کا اندازہ ہو گیا تھا جن کی مدد کے بنا پر آسانی سے نیچے نہیں جا سکتی تھی مدد کے بنا وہ آسانی سے نیچے نہیں جا سکتی تھی مایو کی رسم حالانکہ بہت سادگی سے کرنے کا اعلان کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود ہی بہت سارے لوگوں کو انوائٹ کر لیا گیا تھا اور بہت سارے لوگوں نے اسے حلدی بھی بہت ساری ہی لگائی تھی وہ تقریباً دیڑ گھنٹے سے بیٹھی تھی اور اب تک عورتیں جوچ سے اپنا کام کر رہی تھی دوسری طرف بھی کچھ ایسا ہی حال تھا حویلی کی دوسری طرف مرد لوگ اپنی رسم ادا کر رہے تھے جہاں خداش کو بیچ میں بٹھائے وہ سارے اسے حلدی سے رنگ چکے تھے دادا جان نے کہا تھا کہ اسے یہ ساری رسمیں لازمیں ادا کرنی پڑے گی اسی لیے وہ اس کے لیے تیار ہو گیا تھا ورنہ کوئی خداش قاظمی کو اسی لیے وہ ان کے کسی بھی عمل میں بول نہیں رہا تھا بس ان کی ہر بات کو خاموشی سے مان رہا تھا کیونکہ یہ سب دادا جان کی خوشی سے ہو رہا تھا لیکن اب اسے تھوڑی دیر پہلے پتا چلا تھا کہ وہ شادی کے دن تک دیشم سے نہیں مل سکتا بلکہ اس سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ شادی سے پہلے اب اس کا ایک دوسری سے سامنا آمنہ سامنا بھی نہیں ہو سکتا یہ رسم ہے جو اسے ہر حال میں پوری ہو کرنی ہے لیکن کوئی بھی رسم خداش قاظمی پر تھوپی تو جا نہیں سکتی تھی اسی لیے وہ اسے ماننے سے صاف انکار کر چکا تھا لیکن بابا جان کا کہنا تھا کہ ویسے بھی دیشم اور خداش ایک دوسرے کے آمنے سامنے زیادہ نہیں آتے تو انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں لیکن خداش تو آج رات کی کوئی اور ہی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا تھا دیشم تھکھار کر سونے کے لیے اپنے کمرے میں آئی تھی اتنی دیر ایک ہی جگہ بیٹھ کر اس کی کمرہ کر گئی تھی عورتوں نے حلدی لگا لگا کر اسے سر سے پیر تکپیلہ کر دیا تھا اب تو وہ صرف نہانا جاتی تھی وہ اپنا ٹاول اور آرام دا لباس لے کر واش روم جانے لگی تھی جب اچانک کمرے کی لائٹ بند ہوئی اور دوسرے ہی لمحے کسی نے اس کا ہاتھ کھیچا اس سے پہلے کہ وہ چیختی کسی نے اپنا بھاری مضبوط ہاتھ اس کے لبوں پر جمع دیا وہ اپنے بے حد قریب مردانہ پرفیوم کو محسوس کر کے سمجھ چکی تھی کہ وہ کون ہے لیکن وہ اس کے نازک لبوں سے ہاتھ بھی ہٹا چکا تھا اور دوسری مشکل اس کے خداش نے لائٹر جلا کر ختم کر دی چشم بددور آواز کے ساتھ نے لائٹر کی روشنی بجھ گئی پھر اچانک پھر سے لائٹر کی آواز آئی روشنی پھر سے پھیل گئی سراپہ حسن روشنی پھر بجھ گئی دل نشین نازدین ماہ رو مہجبین ہر ہر لفظ کے ساتھ اس کا لائٹر جل رہا تھا اور بجھ رہا تھا میری مدد کرو یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ کون سے نام سے تمہیں بکارو ماہوں کی دلہن بن کر ایسی لگو گی تو میری دلہن بن کر مجھ پر کیا قیامت برپا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو کہیں مجھے اپنے حسن سے ہی تو تم ختم کرنے کی ارادے نہیں ہے تمہارے اس کے لبوں پر دلکش مسکرات تھی لیکن اتنی ساری تعریف بھی اس کے لبوں پر مسکرات نہ بکھیر سکی تھی وہ سخت بیزار نظر آ رہی تھی خداش پلیز اس وقت میرا ہر گذاب کی ساری فضل باتیں سننے کا مون نہیں ہے میں تھک گئی ہوں اور اب آرام کرنا چاہتی ہوں اور کیا آپ کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ شادی سے پہلے ہمیں دوسرے سے نہیں مل سکتے وہ اسے دور ہونا چاہتی تھی لیکن خداش اسے مزید قریب کرنے کا ارادہ رکھتا تھا وہ اس کی کمر میں ہاتھ سخت کرتا اسے اپنے قریب کیچ چکا تھا میں کسی کے حکم کا غلام نہیں ہو خداش قازمی اپنے اصول خود بناتا ہے دوسروں کی بنائے ہوئے اصولوں پر نہیں چلتا وہ اس کے چہرے سے اپنا چہرہ مس کرتے ہوئے اس کی خوشبو کو محسوس کر رہا تھا خداش پلیز وہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی اور وہ اس کی بیزاری پر خداش کی نرمی اچانک سختی میں بدلی تھی وہ اچانک ہی اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں سختی سے قید کر چکا تھا لیکن دیشم کی مزہمت اب بھی ختم نہ ہوئی لیکن خداش کی گرفت بہت سخت تھی کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ تمہیں کیا لگتا ہے ہمارے قریب آنا تمہیں چھونا ہمارے قریب آنا تمہیں چھونا میرے لئے مشکل ہے ایک منٹ میں ساری اکڑ نکال سکتا ہوں لیکن شادی سے پہلے میں کوئی حد کروس نہیں کر سکت کرنا چاہتا وقت دے رہا ہوں تمہیں سنبھلنے کا مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تمہاری اکل ٹھکانے لگا دوں میرے سامنے یہ ناٹک دوبارہ مت کرنا تمہاری نازک سی جان کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے تمہیں چھونا کا تمہیں دیکھنے کا حق محفوظ کر رکھتا ہوں میں اور اگر تم نے دوبارہ میرے قریب آنے پر اپنے چہرے پر یہ بیزاری لائینا تو اپنے انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگی خوداش کا عظمی اپنے حق کو حصول کرنا بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے وہ ایک لمحے میں اسے پیچھے کھٹا تاکہ مرے سے باہر نکل گیا تھا جبکہ اپنی دھڑکنیں نارمل کرتی شاور لینے آئی تھی جب اپنے لبوں پر چبھن محسوس کرتے ہوئے اس نے شیشے میں اپنا عقص دیکھا خون کی ننی سی بون اسے چہرہ جھکانے پر مجبور کر گئی تھی اب آگے اف آبِ حیات آبِ حیات آبِ حیات اور کچھ نہیں ہے کیا آپ کے پاس پڑھنے کے لیے وہ اسے کتاب اٹھائے دیکھ کر اس کے پاس ہی لیٹ گئی تھی پڑھنے کے لیے تو بہت کچھ ہے لیکن سالار سکندر کی محبت کا ایک الگ ہی مزا ہے دیشب نے مسکرہ کا کتاب سائٹ پر رکھی تھی یہ کتاب تقریباً ساڑھے چار سال سے اس کے پاس تھی ایسا کیا ہے جناب سالار سکندر کی محبت میں ہمیں بھی تو پتا چلے وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی اپنی مہندی والے دن وہ یہ سب کچھ بڑھ رہی تھی ہاں ہاں بتاؤ اسے اس آرار سکندر میں ایسا کیا ہے تاکہ اس کے دماغ میں بھی الٹے سیدھے خیال بننا شروع ہو جائے یہ رائٹرز بھی نہ ایسے ایسے کردار لکھ دیتے ہیں جن کا اصل دنیا سے کوئی لینہ دینا ہی نہیں ہوتا مشل جو اپنے بیٹے کو چمت سے دلیا کھلانے میں مصروف تھی ان دونوں کی باتوں میں حصہ لیتے ہیں بوری جبکہ سومیا اور دیدم تو اپنے چہرے کو نکھارنے میں لگی ہوئی تھی خدا جو مشام کی بیٹی کو لے کر اس کے پاس اوپر آیا تھا سالار سکندر اس کے نام پر وہ دروازے کے باہر ہی رک گیا اس نے آج سکدیشم کو اتنی محبت سے اپنے بابا کا نام لیتے ہوئے بھی نہیں سنا تھا کہنے کو سالار سکندر صرف ایک ناول کا کردار ہے لیکن ہم جیسی خوابوں میں رہنے والی لڑکیوں کے لیے وہ صرف ناول کا کردار نہیں بلکہ اصل ہیرو ہے ایک ایسا ہیرو جسے ہم نے اپنی بند آنکھوں سے دیکھا ہے اس کی لفظوں کو محسوس کیا ہے اس کی محبت پر ہم ایمان لے آئے تھے مانا کہ یہ سب صرف رائٹر کا ٹیلنٹ ہے وہ اس کی کردار کو ہمارے ذہنوں میں ہمارے دلوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر گئی لیکن سالار سکندر کی محبت بھی مثال تھی افعہ دینے کیلئے اپنی جاہداد بیج دی تھی اپنا فیوچر دعاو پر لگا دیا تھا اور بس 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 رہنے دو مجھے نہیں سننا یہ سب کچھ ہم اصل دنیا میں جینے والے لوگ ہیں ابھی وہ کچھ اور بتاتی کہ دیدم نے اسے چپ کروا دیا اور تم بھی شادی سے پہلے جتنا یہ سب کچھ بول سکتی ہو نہ بھول جاؤ خداش کازمی اصل دنیا کا باسی ہے وہ تمہارے لئے کوئی لاک دیڑ لاک یہ گھوٹھی رونمائی ملائے گا کیونکہ نہ تو تم امامہ ہو اور نہ ہی خداش کازمی کوئی سالار سکندر ہے تو میں نے حقیقت کائنا بڑی تلخی سے دکھایا تھا تو میں نے کب کہہ دیا کہ وہ سالار سکندر ہے یا پھر میں امامہ ہوں مجھے امامہ بننے کا شوق بھی نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اپنی زندگی میں کسی سالار سکندر کی خواہش ہے اور جہاں تک بعد اس ناول کی ہے کہ یہ میں آج آخری دفعہ پڑھ رہی ہوں کیونکہ آج میں اس ناول سے نکل کر اصل زندگی میں قدم رکھوں گی اور اس حقیقت کو قبول کروں گی جو اصل میں حقیقت ہے نجانے کی اس آمیہ کا تلخ انداز اس کی آنکھوں میں پانی بھرلایا تھا وہ اٹھ کر واش ہوم میں بند ہو گئی جب مشل کا دھیان دروازے کی باہر کھڑے خداش کی طرف گیا تھا تم یہاں کیا کر رہے ہو تمہارا اور اس کا پردہ ہے مشل نے جلدی سے دروازی کی طرف آتے ہوئے دروازے کو بند کرنا چاہا تھا تمہاری لادلی کو بھوک لگی ہوئی ہے اسی لیے آیا تھا ورنہ رولز توڑنے کے میں بلکل بھی حق میں نہیں ہوں اس کی آواز باقیتہ طور پر دیشم نے سنی تھی دل تو چاہا کہ ابھی کمرے سے باہر نکل کر سب کو بتا دے ایک کل رات وہ نہ صرف اس کے کمرے میں آیا تھا بلکہ انتہائی نازبہ حرکتیں بھی کر کے گیا تھا لیکن فی الحال وہ اپنی بات پر کسی طرح کا کوئی تفسرہ نہیں کروانا چاہتی تھی اسی لیے خاموشی سے اپنا مود ہوتی رہی ارے یار کہاں بھاگ رہی ہو بات تو سنو میری پتیزی سے اس کی پیچھے بھاگتا ہوا آیا تھا جو اپنا سامان کمرے سے باہر نکالنے کے بعد شاید اس سے ملنے کیلئے اس کے کمرے میں گئی تھی نہیں بھاگ رہی بس تھوڑی شرمندگی ہو گئی تھی کم از کم دروازہ تو لوگ کر دیتے اگر تم لوگوں نے یہی ساری حرکتیں کرنی ہوتی ہے تو خیر میں نے تمہیں یہ بتانا تھا کہ میں جا رہی ہوں بس کل سے میری یونیورسٹی واپس سٹارٹ ہونے والی ہے تو میں اور چاچا واپس جا رہے ہیں پھر میں نے سوچا کہ تم سوچو گے کہ میں نے جانے سے پہلے تمہیں بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا اسی لئے میں آئی تھی لیکن مجھے اس طرح سے نہیں آنا چاہیے تھا کم از کم دروازہ نوک کر کے آنا چاہیے تھا وہ شرمندگی سے کھڑی تھی جو تم نے سوچا ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ لڑکی میرے پیچھے پڑی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے آج تک اس نے کبھی کسی کو اپنی صفائی نہیں دی تھی لیکن آج دے رہا تھا کیوں وہ نہیں جانتا تھا ارے تم اتنے پریشان کی ہو رہے ہو اگر تم اس میں انٹرسٹیٹ ہو بھی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے پتا ہے مجھے بس یہ لگتا تھا کہ زکی کو یہ برا لگے گا کہ ماریا کسی اور لڑکی میں انٹرسٹ لے رہی ہے لیکن اب ایسا نہیں ہے اب زکی ماریا کو بلکل بھی پسند نہیں کرتا اور اب اپنی زندگی میں وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے اگر تم ماریا کے ساتھ ریلیشن بنانا چاہتے ہو تو بنا سکتے ہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ماریا اگر بہت اچھی لڑکی نہیں ہے تو بہت بری بھی نہیں ہے پتا نہیں وہ کس طرح سے یہ کہہ رہی تھی تبکہ اس کے انداز پر وہ مسکرہ دیا تھا وہ ماریا کی تعریف کبھی نہیں کر سکتی تھی تم اتنا جلدی کیوں جا رہی ہو وہ ٹاپک کو ختم کرتے ہو بولا جلدی کہا ہم تو لے جا رہے ہیں کل سی انیورسٹی سٹارٹ ہو جائے گی تو پھر مجھے ہر حال میں اپنی کلاسس لینی ہے تم بہت اچھے ہو تمہارے ساتھ اچھا وقت گزرا اور تمہارے ٹائگر جی بھی بہت اچھے ہیں اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے اس نے مسکراتے میں اپنا ہاتھ آگے کیا تھا کیا مجھے تمہارا نمبر مل سکتا ہے وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہو بولا ابھی تو کہاں زندگی ملی تو پھر ملیں گے میں ٹیلی فونک رابطوں پر اعتبار نہیں رکھتی اگر قسمت میں ملنا لکھا ہوا تو کہیں نہ کہیں ملاقات ہو جائے گی وہ اپنا ہاتھ اس کی مضبوط ہاتھ سے نکالتے ہوئے بولی تو شاید ہم مسکرا دیا انشاءاللہ پھر ضرور ملیں گے وہ دلکشی سے مسکرا کر اسے خداحافظ کر چکا تھا جبکہ وہ بھی مسکرا کر وہاں سے جانے کیلئے نکل چکی تھی وہ اسے دور تک جاتے دیکھتا رہا اس کا دل بے چین ہو رہا تھا اس کے جذبات بدل رہے تھے وہ کیا محسوس کر رہا تھا شاید یہ بات وہ خود بھی نہیں جانتا تھا دوسری طرف آپ نے بلائے مجھے دادا جان وہ کمرے میں داخل ہوا جہاں بڑے چاچا جان اور چھوٹے چاچا جان کے ساتھ بابا جان بھی موجود تھے جی آگئے جناب پوچھے پوچھے بابا جان کس کی اجازت سے اس نے پچیس کروڑ کی زمین کوڑیوں کے دام بیج دی بڑے چاچا جان نے گسے سے پوچھا سبر کرو ہم پوچھ رہے ہیں نا دادا جان کو ان کا لہجہ پسند نہ آیا تھا وہ میری ہی زمین تھی غالبا وہ جیسے انہیں یاد دلا رہا تھا بلکل یہ ساری جائداد زمین ہر چیز تمہارے نام ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم سے بیجنا شروع کر دو اس دفعہ چھوٹے چاچا جی نے بیچ میں بولنا ضروری سمجھا تھا خداش بتاؤ کہ تم نے وہ جائداد کیوں بیچی بیٹا چالیس کروڑ کی زمین تم پچیس کروڑ میں بیچ آئے اگر تمہیں پیسے چاہیے تھے تو تم ہم سے کہتے ہم اپنے باپ سے کہتے چاچا سے کہتے ایسی کونسی مشکلان پڑی تھی تم پر کہ تم نے اپنے خاندان کی جائداد بیچ دی دادا جان کا لہجہ اب بھی بہت نعمل تھا اس کے لئے پوتے کی خواہش سے بڑھ کر جائداد کا کوئی تکڑا ہرگز نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس پر کوئی باز پرس کرنا چاہتے تھے لیکن یہ ان کے تین بیٹے اسے اتنی عیاشی کی اجازت دینے کو تیار نہیں تھے میں دیشم کے لئے کوئی گپ لینا چاہتا تھا وہ پھر زکونی سے بولا چھوٹے چاچا جان کو تو مانو چپی لگ گئی تھی وہ اپنے خاندان کی جائداد بیچ کر ان کی بیٹی کے لئے تحفہ لے رہا تھا وہاں تو کون سا تحفہ خریدا ہے اپنے دیشم کے لئے جس کے لئے آپ کو جائداد بیچنے کی نوع بتا گئی بڑے چاچا شاید اس کی بات سے امپریس نہیں ہوئے تھے بیٹا اگر تم سے کوئی تحفہ تم اسے کوئی تحفہ دینا ہی تھا تو جائداد بیچنے کی کیا ضرورت تھی پچیس کروڑ تو تمہارے پاس ہوتے ہی ہے دادہ جان نے چاچا جان کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا جس پر اس کی مسکرات گہری ہوئی اگر وہ تحفہ پچیس کروڑ کا ہوتا تو اپنی فیملی کو جواب دا بھی جواب دا بھی نہ ہوتا تو پھر اس بار سوال بابا جان کی طرف سے آیا تھا میں نے تین سو کروڑ کا آئیلنڈ خریدا ہے سڈنی میں دیشم کے نام پر اس نے پرسکون ہو کر انہیں دوسرا جھٹکا دیا تھا تین سو کروڑ ان کے لئے الفاظ ادا کرنا مشکل ہو گیا باقی کیا کیا بیچا ہے اس نے یہ پوچھا ہے اس سے اس دفعہ تو بار بابا دہارتے ہوئے بولیں جبکہ اب داتا جان کے چہرے کی نظمی بھی مان پڑ چکی تھی صرف اپنے حصے کی جائداد بیچی ہے آپ لوگوں کی جائداد میں سے صرف وہ خاندانی تکڑا بیچا ہے میں نے اور فکر نہ کریں میں آپ لوگوں کو لوٹا دوں گا میں اپنی بیوی کو کوئی بھی تحفہ آپ کی جائداد سے ہرگز نہیں دینے والا میں نے سودہ لگایا ہوا ہے اپنے شہر والے بنگلے کا اور پلیز اب آپ یہ سب کچھ بند کریں دادا جان نے کہا تھا کہ سب کچھ میرا ہے تو آپ لوگ سوال جواب کیوں کر رہے ہیں میں کیا اپنی جائداد میں سے اپنی بیوی کو ایک تحفہ بھی نہیں دے سکتا وہ مایوس ہو کر ان سے پوچھنے لگا تھا لیکن دادا جان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور بابا جان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس بے حقوف کی اکل ٹھکانے لگا دے جس نے صرف ایک گفٹ کے لیے انہیں سرکوں پر لانے میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی تھی دادا جان نے بہت پہلے اپنی جائداد کا 50% حصہ اپنے پوتے کے نام کر دیا تھا لیکن آج انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے غلطی کی تھی کیا کرے گی یہ لڑکی تمہارے اس آئیلینڈ کا یہ بتانا پسند کرو گے بابا بابا جان نے گزش سے گھورتے ہوئے کہا وہ تو اس کی مرضی ہوگی نا بابا میں تو صرف اسے توفہ دوں گا وہ مسکر آیا تھا اس کی مسکرات بہت معصوم تھی جبکہ دادا جان خاموشی سے نفی میں سر ہیلا گئے تھے اگر آپ لوگوں کا حساب کتاب ختم ہو گیا ہو تو کیا میں جا سکتا ہوں وہ بیزار ہو چکا تھا تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کیا کیا ہے خوداش بابا جان نے ایک بار پھر سے اسے احساس دلانا چاہا خوداش کا عزمی اندازہ لگانے والوں میں سے نہیں دکھ کر کے دکھانے والوں میں سے ہے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا جبکہ دادا جان نے مزید کچھ بھی بولنے سے انہیں منع کر دیا تھا دوسری طرف وہ کمرے سے باہر نکلا تو مشل سامنے ہی کھڑی تھی اب یہ مت کہنا کہ ارشمان شاہ نے تمہیں جاسوسیاں کرنا سکھا دیا ہے وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا جبکہ وہ مسکرا کر اس کے ساتھ ہی باہر کی طرف چلنے لگی تھی تم نے کیوں کیا ایسا خوداش تمہیں بتاوی ہے یہ کل کو ہمارے لئے کتنا نقصاندہ ثابت ہو سکتا ہے اس سے دیشم تم سے محبت تو نہیں کرنے لگے گی تمہیں کس نے کہہ دیا کہ اس طرح سے مجھے دیشم کی محبت چاہیے اس طرح تو میں صرف اس کے دماغ سے اس سالار سکندر کا نقشہ مٹانا چاہتا ہوں وہ کہہ رہی تھی کہ ہر کوئی سالار سکندر نہیں ہوتا میں نے سوچا میں اس کو بتا دوں کہ ہر کوئی خوداش کازمی بھی نہیں ہوتا اسے افثانی محبت چاہیے تو مجھے اس کی خوشی چاہیے اور اگر کل اس نے تم سے آسمان کی ستاریں مانگ لئے تو کیا کروگے وہ جیسے اسے لا جواب کرنا چاہتی تھی خوداش اس کے انداز اور مسکرہ دیا تمہیں پتا ہے میرے سامنے ساڑھے سات سو کروڑ کی جائدات تھی آئیلینڈ پر تو میں نے صرف دو سو پچتر کروڑ لگائے ہیں اس کی مسکرہ ہٹ دیکھنے لائق تھی مطلب کہ باقی کی جائدات تم آسمان سے ستاریں خریدنے میں لگا دو گے اس نے سوال کرتے ہوئے اس کے چہرے پر دیکھا تھا اور اب وہ اسے سمجھانا چاہتی تھی وہ اسی اس طرح کے کسی بھی بے وکوفی سے رکنا چاہتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جو شخص اپنی منکوحہ کے دماغ سے ایک افثانی کردار کا نقشہ مٹانے کے لئے اپنی جائدات کا ایک بڑا حصہ اس کے طوفے میں لگا سکتا ہے تو یقیناً وہ ایسا کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا لگا دیئے اس کی پر سکون آواز آئی مشل کو لگا وہ کھڑے کھڑے بے ہوش ہو جائے گی اسی لئے تو بابا جان کے بھی 25 کروڑ بھی بیچ میں لگ گئے آسمان پر کروڑوں ستارے ہیں وہاں ایک ستارہ میری دیشم کے نام کا جمکے گا اس کا نام بھی میں نے دیشم رکھا ہے میں افثانی محبت بھی بے مثال کروں گا وہ مسکرہ کر آگے بڑھ گیا تھا جبکہ مثال کو سمجھ ہی مشل کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہیں اس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے اس نے کہا تھا کہ وہ دیشم سے محبت کرتا ہے لیکن مشل یہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ صرف محبت تھی دوسری طرف کیا خیال ہے ڈارلنگ آجاؤ پہاڑی کی طرف چلیں میں نے سنا ہے کہ پہاڑی کی دوسری طرف کا نظارہ بہت خوبصورت ہے اور وہاں اوپر ایک چھوٹا سا وڈ ہاؤس بھی ہے جسے ہم بک کروا لیتے ہیں اتنی خوبصورت جگہ ہے دو تین دن وہیں پر رہیں گے وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا جو آئینے کے سامنے بیٹھے اپنے گیلے بالوں کو سکھا رہی تھی نہیں میرا تو کہیں جانے کا دل نہیں ہے اگر آپ جا کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ چلے تو چلے جائے میں یہی رہ لوں گی وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ پہاڑی کی دوسری طرف کا نظارہ دیکھنا چاہتا ہے ان پر اس طرح کہیں اکیلے جایا جاتا ہے اور تمہارا کہیں پر بھی جانے کا دل کیوں نہیں کر رہا نہ تو تم کل میرے ساتھ باہر جانے کو تیار تھی اور نہ ہی آج صبح سے ہم کہیں باہر گئے ہیں اس ہوتل میں ایسا کیا ہے جو تم یہی کی ہو کر رہ گئی ہو اور ہاں میرے جگانے سے پہلے کہاں گئی تھی تم وہ اٹھ کر بوٹ پہنتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا تھا وہ جو یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اس کی غیر حاضر کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا گھبرا کر اسے دیکھنے لگی وہ میں تھنڈی ہوا کھانے گئی تھی صبح صبح میرا کمرے میں رہنے کا دل نہیں کر رہا تھا اسی لیے اس نے جلدی سے بہانہ گڑ دیا کیا بات ہے آج کل تم تھنڈی ہوا کچھ زیادہ ہی نہیں کھا رہی جبکہ میرے ساتھ کہیں جانے کا تمہارا دل ہی نہیں کرتا وہ ایک لمحے میں اس کے پاس آتے ہوئے اس کے بازو کو کھیچ کر اپنے قریب کرتا اس کی گرد حسار تنگ کر گیا تھا نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے بس میرا دل نہیں کر رہا کر رہا کہیں جانے کو وہ اس کی شرٹ کی بٹن پر انگلی فیرتے ہوئے یوں ہی نظر جھکائے بولی ذریعہ میں نے آہستہ سے اس کا چہرہ اپنے انگلی کی مدد سے اچھا کیا تھا اگر کوئی پریشانی ہے تو تم اسے شیئر کر سکتی ہو ویسے میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی پریشانی ہونی تو نہیں چاہیے وہ اپنا انگل اٹھا بے حد نرمی سے اس کے لبوں پر پھیرتا ہوا بولا نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے مجھے بھلا آپ کے ہوتے ہوئے کیا پریشانی ہو سکتی ہے اس کی گرم سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہو پرسکون ہو کر بولی وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی گرم ہوا بھی چھو کر نہیں گزر سکتی تو مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو امایا وہ نرمی سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس کے سانسوں کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں بسانے لگا تھا آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں نہ اس کی گردن پر اپنی چھنڈی انگلیوں کا لمس میں چھوڑتے ہوئے اس کے سوال پر اس کی بند آنکھوں کے پیچھے گھڑر جانے لگا تھا سانسوں کے بینا کہاں زندہ رہا جا سکتا ہے تم تو آتی جاتی سانس بنتی جا رہی ہو وہ ایک بار پھر سے اس کی لبوں کو اپنی گرف میں لے چکا تھا جبکہ امایا اپنا ہر دھر ہر خوف بھلایا اس کی باہوں میں اپنا گھر بنا گئی تھی وہ مزید کچھ بھی کہے بھی نہ اس کی شال اس کے کندھوں پر اڑھا کر اس کا ہاتھا میں باہر لے گیا تھا اب اس کا ارادہ اسی وڈ ہاؤز میں جانے کا تھا جہاں کی وہ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا جبکہ وہ سفر اپنے ہم سفر کے ہم قدم تھی دوسری طرف کہاں جانے کی تیاری ہے باس آج تو بڑے چمک رہے ہو سیام نے اسے ششے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی تیاری کو دیکھتے پا کر پوچھا ہاں میں شادی میں جا رہا ہوں مسکرہ کر خود پر پرفیوم سپریے کرنے لگا شادی پہ کس کی شادی پہ وہ حیران ہو کر اس کے سامنے ہی آ کر رک گیا حرم کے بھائی کی شادی ہے سوچا اپنے سسرال والوں کو اپنی شکل ہی دکھا کے آتا ہوں وہ آنکھ دبا کر مسکرہا تھا کیا مطلب ہے تمہارا میں کوئی سمجھا نہیں وہ شاید سچ میں اسے نہیں سمجھا تھا یہی تو مسئلہ ہے سیام شکیل تم آسانی سے کچھ سمجھتے نہیں ہوں لیکن فکر مت کرو واپس آ کر سمجھاتا ہونا تمہیں اپنے سسرال والوں سے میل ملاقات کر کے آتا ہوں وہ اسے اس کا کندہ تھپتہ پاتا دلکشی سے مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا جبکہ سیام کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کرنے کیا گیا ہے کس سے ملوانے والے ہوں یہ بھی تو بتاؤ دادا جان کو اس نے صبح ہی بتا دیا تھا کہ آج اس محفل میں کوئی آنے والا ہے جس سے وہ ان کی ملاقات کروانے کا سوچ رہا ہے لیکن وہ کس کے بارے میں بات کر رہا تھا یہ بات وہ نہیں جانتے تھے وہ ہزار بار پوچھ چکے تھے لیکن اس نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا تھا جس کی وجہ سے ان کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا پتا نہیں میں خود بھی نہیں جانتا ہے اسے بس اتنا پتا ہے کہ حرم کا ٹیجر ہے اور اس کے علاوہ آپ مجھ سے کچھ مت پوچھے گا وہ مجھ سے ملا نہ تو مجھے لگا کہ وہ کوئی بہت اپنا ہے میرا اس لئے میں نے اسے شادی پر انوائٹ کیا ہے اور یقینا وہ آز ضرور آئے گا اور آپ اس سے مل کر مجھے بتائیے گا کیا وہ آپ کو بھی اتنا ہی اپنا لگا ہے جتنا کی مجھے اس کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی کشم کشم میں ہے نادا جان نے بھی نہ کچھ بھی کہے سر ہلا دیا تھا دوسری طرف تم کب واپس آ رہے ہو شائزم ہم سب تمہیں بہت مس کر رہے ہیں اب تو تمہارا تمہارا ٹور بھی ختم ہو گیا ہے اب تو گھر واپس آ جاؤ اپنے ایک پوتے کو کھو چکے ہیں دوسرے کو خود سے دور کرنے سے اب ڈر لگنے لگا ہے دادا جان کے لہجے میں مایوسی تھی لیکن ان باخر کے چلے جانے سے بہت دکھی تھے آ جاؤں گا دادا جان مجھے ٹھیک سے انجوائٹ کرنے دیجئے اور ویسے بھی جب میں گھر آتا ہوں تو آپ لوگوں کی بزنس بزنس کی گردان شروع ہو جاتی ہے اور مجھے نہیں گزارنی کوئی بورنگ قسم کی لائف آپ مجھے بتائے بھائی اور بھابی کی واپسی ہو گئی کیا وہ ٹاپک بدلتے ہوئے بولا وہ تمہاری بھابی نہیں ہے سنا تم نے ایک تو ذریعام کا دماغ خراب ہو گیا ہے جو اسے اس لڑکی میں اپنی بیوی نظر آ رہی ہے جبکہ ہم اسے اس سے بہت پہلے ہی اس چیز کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ وہ لڑکی سے فک ونی ہے اور جیسے ہی اس کا بھائی ہمیں مل جائے گا ہم اسے اس گھر سے دھکے مار کر باہر کر دیں گے دادا جان اس کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی دادا جان وہ آپ کے لئے کچھ بھی کیوں نہ ہو آپ یہ تو سوچیں کہ وہ بھائی کے لئے کیا ہے اگر بھائی کو لڑکی پسند ہے اور وہ اس کے ساتھ ساتھ میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس میں کچھ غلط تو نہیں ہے غلط نہیں ہے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا شائز وہ ایک بنی ہے اور تم چاہتے ہو کہ ہمارا پوتا تو ہمارے خاندان کا خون اس کے ساتھ زندگی گزاریں ایسا کبھی نہیں ہوگا وہ لڑکی کبھی ہمارے پوتے کی بیوی نہیں بن سکتی دادا جان غصے سے گھر رہے تھے اچھا تو اگر وہ لڑکی آپ کے پوتے کی بیوی نہیں بن سکتی تو آپ کیوں تو کیوں آپ نے اس لڑکی کا نکاح کروایا تھا بھائی سے کیوں ونی کے نام پر اس لڑکی کی زندگی اجیرن کر دی آپ لوگوں کو اس لڑکی سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا تھا کوئی رشتہ ہی نہیں بنانا تھا تو کیوں اسے بھائی کے کمرے میں بھیج دیا اگر کل کو وہ آپ کے خاندان کی نسل کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بن گئی تو کیا کریں گے آپ بس خاموش ہو جاؤ شائز اگر ہم تمہیں بولنے کا موقع دے رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارے جو زبان میں آئے وہ تم بولتے چلے جاؤ تو اس لڑکی سے آج ہمارا کوئی تعلق ہے اور نہ ہی آنے والے کل کو ہوگا اگر ایسا کچھ ہوا بھی تو ہم اس کی کوک سے اپنے خاندان کا خون پیدا نہیں ہونے دیں گے ایک ونی ہر حال میں ونی ہی رہے گی وہ جیسے بات ختم کر چکے تھے اچھا تو صرف ونی ہی رہے گی آپ کو پتا ہے دادا جان مجھے لگتا ہے آپ میں اور سید قربان کازمی میں ضمیر آسمان کا فرق ہے لیکن آپ آج مجھے اسی مقام پر کھڑے نظر آ رہے ہیں جہاں کبھی وہ کھڑا تھا اس کے پاس اپنے خون کو قبول نہ کرنے کی بہت بڑی وجہ تھی لیکن آپ کے پاس نہیں ہے اس نے تو پھر دین سے باہر کی عورت کے بطن سے اپنے خون کو قبول نہ کیا تھا لیکن آپ تو اپنے ہی دین میں خاموش غستاخ تم ہمارا مقابلہ اسلام مردود سے کر رہے ہو تمہیں اس میں اور اپنے دادا جان میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا وہ بے حد گسے سے گرجے تھے آپ کی چلانے سے یا پھر گسہ ہونے سے میری بات بدلے گی نہیں دادا جان میں بھی آپ کا خون ہوں غرط بیانی بیداشت نہیں ہوتی مجھ سے بھی اپنے کہے سے مکر نہیں سکتا مجھے کوئی فرق نہیں نظر آ رہا آپ میں اور اس میں آپ دونوں ایک جیسے ہی ہو اور مجھے اس بات کا افسوس ساری زندگی رہے گا وہ کہہ کر فون بند کر چکا تھا جبکہ دادا جان کتنی ہی گسے سے فون کو گھرتے رہے انہیں یہاں آئے دوسرے دن گزر چکا تھا ذریعہم تو یہاں آ کر بہت خوش تھا کیونکہ یہاں ان کو ڈسٹرپ کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا اور اس کی پیاری سی بیوی ہر وقت اس کے ساتھ تھی اس کی آنکھ کھلی تو اپنے آسمہ سمایا کو کہیں بھی نہ پا کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اس کا ارادہ باہر جانے کا تھا یقین ہے وہ بھی باہر ہی کہیں اس خوبصورت سے موسم کو انجوائے کر رہی تھی کوئی شرٹ پہنتہ باہر نکلا تھا جب اس کا فون بچنے لگا یہ وہ واحد چیز تھی جسے وہ خود سے دورپ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ گھر میں سے کسی بھی گھر میں سے کبھی بھی کسی کا بھی فون آ جاتا تھا لیکن اس وقت فون گھر سے نہیں بلکہ کہیں اور سے آیا تھا اس نے اگلے ہی لمحے فون کو اٹینڈ کر کے اپنے کانوں سے لگایا تھا سر اس لڑکے کا پتا چل چکا ہے وہ لڑکا اور کہیں نہیں بلکہ اس وقت مری میں ہے اور اسی ہوتل میں رہ رہا ہے جہاں پر آپ رہتے ہیں سر ایک اور بات وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا سر یام کو مزید اجسس نے آ لیا تھا اور کیا تم خاموش کی ہو گئے بولو کیا کہہ رہے تھے تم وہ وہ اس کے خاموش ہونے پر تیزی سے بولا سر آپ کی مسئل اس بارے میں جانتی ہے اور وہ دو تین بار اس نے مل بھی چکی ہے اور میرے خیال میں وہ ہوتل میں چھپا ہوا تھا اور جب سے آپ کی بیگم کو یہ بات پتا چلی ہے وہ آپ کے ساتھ وڈ ہاؤز میں چلی گئی ہے تاکہ آپ کو اس چیز کی بھنک نہ پڑے وہ بولے جا رہا تھا جبکہ چائے کی ٹریلیے وہ اندر آتی امایا کے لبوں کی مسکرہت دیکھ وہ اسے گھرنے لگا تھا میں تم سے پھر بات کرتا ہوں اس نے فون بند کرتے ہوئے کہا جبکہ امایا اس کے لئے چائے کا کپ اٹھا کر اس کے پاس ہی آ گئی تھی ہوتل میں کس سے مل رہی تھی وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگا کسی سے نہیں امایا کو گھبرات نے آ لیا تھا جھوٹ نہیں مجھے جھوٹ سے صف نفرت ہے تم ہوتل میں کس سے ملی تھی وہ گرشتے ہوئے بولا کسی سے بھی نہیں آپ کو کیا ہو گیا چٹا اس کا تھپڑ اتنا شدید تھا کہ امایا کے ہاتھ میں چائے کا کب ذریعام کے ہاتھ تو رڑ گیا تھا جبکہ وہ خود دور جا گری تھی کیا کہا تھا میں نے تم سے جھوٹ تم سے مجھ سے جھوٹ مت بولنا لیکن تم نے وہی کیا جس سے مجھے نفرت ہے آخری بار پوچھتا ہوں کس سے ملتی تھی تم اس رات کمرے میں میں نے کھڑکی کے پاس پیروں کے نشان دیکھے تھے لیکن تم نے کہا کوئی نہیں میں نے تم پر یقین کیا اپنی آنکھوں دیکھا جھٹلا کر میں نے بار بار پوچھا تم کچھ کہنا چاہتی ہو تم نے کہا نہیں میں نے تم پر یقین کیا ہمایا لیکن تم نے سب کے خلاف جا کر تمہیں اپنایا ہمایا لیکن تم نے وہی کیا جس سے مجھے نفرت ہے کیا لگتا ہے ساوان پیک کرو ہم واپس جا رہے ہیں ابھی وہ کہہ کر اپنا فون لے کر باہر چلا گیا جبکہ وہ وہی بیٹھی روتی رہی دوسری طرف سر وہ عجیب بندہ تھا ہم نے بہت دفعہ نوٹ کیا آپ لوگ جہاں جا رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے پیچھے پیچھے جاتا تھا لیکن جب آپ لوگ وڈ ہاؤس کی طرف گئے تھے تب وہ یہاں سے نکل گیا تھا عجیب قسم کا پر پر اسرار بندہ تھا ایسا لگتا تھا جسے کسی سے چھپ کر یہاں بیٹھا ہو ہم نے دو تین دفعہ انکوائری کرنے کی کوشش کی تو وہ آگے سے الٹی سیدھی صفائیاں دینے لگا دیکھنے میں خطرناک نہیں لگ رہا تھا اسی لئے ہم نے بھی اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور پھر اس دن صبح آپ کی مسیس سے باتیں کر رہے مسیس سے باتیں کر رہی تھی ہمیں لگا کہ ان دونوں میں جان پہچان ہے لیکن پھر ہم نے آپ لوگوں کا پرسنل میٹر سمجھ کر کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کی میجر اس کے سامنے کھڑا اس کے گصے کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا اتنے مہینوں سے وہ آدمی جو ان کی ہوتل میں بینہ کسی جان پہچان کے رہ رہا تھا اس کے بارے میں اس طرح پوچھتا اچھ ہوگی یہ تو وہ جانتے تک نہیں تھے یہ ان کے لئے عجیب بات تھی وہ تو اپنے ہوتل کے ریپیٹیشن بچانے کے لیے کسی طرح کا کوئی ہنگامہ نہیں کرنا چاہتے تھے کوئی انجان ورسرار آدمی تم لوگوں کے ہوتل میں آ کر رہے گا تو کیا تم لوگ اس سے کچھ بھی پوچھیں بینا اسے یہاں رکھ لوگے وہ گزے سے پاگل ہو رہا تھا جانتے ہو وہ کون ہے وہ ایک خطرناک حجم تھا ایک قتل کر کے بھاگا ہوا ہے دو مہینوں سے اس کی تلاش کی جا رہی ہے اور وہ کہیں نہیں مل رہا ہے کیونکہ وہ یہاں تم لوگوں کے ہوتل میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا چھوڑوں گا نہیں میں تم سب کو دیکھ لوں گا دیکھنا میں کیا کرتا ہوں جانے کس کا گستہ وہ کس پر نکال رہا تھا لوگ لیکن وہ لوگ دھمکی سے واقعی خوف زدہ ہو چکی تھے جبکہ خوف کے باوجود امایا اس کا سرکو ہوتا ہاتھ دیکھ رہی تھی جو گرم چائے گرنے کی وجہ سے بری طرح جھلت چکا تھا لیکن اسے اپنی پر واہی کہاں تھی دوسری طرف میں تو کہتی ہوں تمہیں ضرورت کیا تھی اتنا بھاری لہنگوہ بنوانے کی تو یار دنہن تم نہیں تمہاری کا زندہ ہے وہ اسے دونوں طرف ستھا میں اسے چلنے میں مدد کر رہی تھی اس نے تو اپنی دوستوں کے سامنے صاف صاف بتا دیا تھا اس لہنگے میں چلنا اس کے بس سے باہر ہے لیکن اب سوچ رہی تھی کہ کاش ایک بار ٹرائے کر لیتی کاش وہ ایک بار دیکھ ہی لیتی کہ کیا وہ اس لہنگے میں آسانی سے چل پائے گی خیر اب کیا ہو سکتا ہے دیکھو تم لوگ پورے فنکشن میں میرے بلکل ساتھ ساتھ ہی رہنا اگر کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی کہ مجھے اس بھاری لہنگے میں چلنا نہیں آ رہا تو تم دونوں کی خیر نہیں ہرم آہستہ آہستہ ختم اٹھاتی ان کے ساتھ باہر آئی تھی جبکہ نازمین اور امیشا دونوں اس کے دائیں بائے سید لہنگا تھامے ہوئے تھی انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا جب وہ آہستہ آہستہ چلتی سیڈیو کے پاس پہنچی احتیاط سے قدم اٹھانا یہ نہ ہو کہ گر جاؤ وہ ایک بار فیر سے اسے سمجھا رہی تھی دونوں کا دھیان اس کے لہنگے پر تھا جبکہ خود بھی اپنے لہنگے والے فیصلے پر پشتاتی قدم اٹھا ہی رہی تھی جب لہنگے کا کامدار حصہ اس کے ہاتھ سے چھوڑ گیا وہ اس کے ساتھ ہی وہ خود بھی سیڈیو سے نیچے گری لیکن اس کی قسمت اچھی تھی آفیس سامنے والے کی ٹائمنگ پرفیکٹ تھی وہ اس کی باہوں میں جھول گئی تھی یا الہی شکر ہے اللہ کا وہ دونوں ایک آواز نے بولی تھی جبکہ یہ شام ہی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اس کا لہنگا زیادہ بھاری ہے یا وہ خود اس کا ہاتھ اس کی کمر میں کافی سکتی سے ہائل اگر وہ ذرا سا بھی اپنے ہاتھ کو ہلا چھوڑ دیتا تو وہ نیچے گر جاتی اس نے بڑی احتیاط سے اس کی نازک سے وجود کو سیدھا کیا تھا حالانکہ اس وقت اس کے دل کی دھڑکنیں کافی تیز ہو گئی تھی شاید سامنے والی کی قربت کا اثر تھا آپ ٹھیک ہے وہ حرم آپ ٹھیک ہے حرم وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگا جبکہ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھی اور سر ہاں میں ہلا کر اسے مطمئن کر رہی تھی شکر ہے اور احتیاط سے چلے جس طریقے سے آپ چل رہی ہے نا ایک دو ہڈیاں تو توڑوا ہی لیں گی اور میں بندہ پریکٹیکل قسم کا ہوں ٹوٹی ہوٹی لڑکی کے ساتھ میرا گزارا نہیں دوسرا جملہ اس نے کافی کم آواز نے بولا تھا جبکہ حرم اسے گھورنے لگی تھی میرا مطلب ہے مشکل جھو جائے گی آپ کے لئے اگر کوئی ہٹی ہوٹی ٹوٹی ٹوٹی توڑ گئی تو خیر یہ بتائے کہ آپ کے بھائی کس طرف ہے انہوں نے بلایا ہے مجھے آپ نے تو انوائیڈ کرنے کی زورت محسوس نہیں کی ہوگی اس نے مسکراتے ہوئے میٹھا سا تنس کیا تھا آپ نے بتایا ہی نہیں کہ آپ آنا چاہتے ہیں وہ اپنے گلتی پر پردہ ڈالتے ہوئے پریشانی سے بولی تھی شادی پر انوائیڈ ہونے والے لوگوں کو کیا پہلے بتانا پڑتا ہے کہ وہ شادی پر آنا چاہتے ہیں یا نہیں سوری مجھے یہ نہیں پتا تھا آئندہ خیال کروں گا وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا جبکہ حرم اب ان دونوں کی گھوریاں دیکھ رہی تھی شاید اس نے کوئی بے وکوفی والی بات کر دی تھی دوسری طرف پتہ نہیں یہ شام کس طرف نکل آیا تھا رہداری بالکل خالی تھی اس کا ارادہ تو خدار سے مل کر واپس جانے کا تھا لیکن وہ اسے ملا ہی نہیں وہ باہر کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا جب اسے ایک بھاری آواز سنائی دی اس کے لبوں پر شیطانی مسکراہت درائی تھی وہاں کے جانے کا ارادہ کینسل کرتے ہوئے اسی کمرے کی طرف چل پڑا چلا گیا تھا جہاں سے یہ آواز سے سنائی دے رہی تھی وہ خود بھی اپنے ہاتھ میں چشمہ پکڑے جذبازی میں کمرے سے نکل رہے تھے جبکہ فون اب تک کان سے لگا ہوا تھا فون رکھتے ہوئے وہ سامنے کی طرف دیکھنے لگے جب کوئی ان کو اپنی طرف چلتے ہوئے نظر آ رہا تھا اس کی چال ان کے لئے کافی جانی بہچانی تھی لیکن حیران کن بھی تھی وہ اپنی اینک صاف کرتے ہو اپنی دھنگلائی آنکھوں سے سامنے آنے والے شخص کو دیکھنے لگے لیکن پیرو سے شروع ہونے والا نظروں کا یہ سفر اقتتام ہوتے ہوتے جیسے ان کی دنیا ہلا گیا تھا وہ جہرے پر ازرار مسکراہت لیے ان کو دیکھ رہا تھا اور اس کا چہرہ دیکھ کر انہیں لگا جیسے ان کا دل بند ہو جائے گا قربان کازمی کیسے ہے آپ پہچانا مجھے ارے آپ کیسے پہچانیں گے مجھے میں تو آپ کے لئے انجان ہونا اتنا بھی آسان نہیں ہو سکتا کسی انجان کو پہچاننا لیکن یہ شکل اس نے تو آپ کو کچھ یاد کروا دیا ہوگا ہے نہ کچھ یاد آیا آپ کو میرا نام نہیں پوچھیں گے خیر میں خود ہی بتا دیتا ہوں وہی ہوں میں جس سے اس کا نام اس کی پہچان ٹھین لی تھی آپ نے سید شام احمر کازمی سن افسر احمر قربان کازمی مجھ سے مل کر کیسے رہا دادا جان وہ انہیں وہی دیکھتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ لے کسی سرپرائز کی طرح ان کے سامنے کھڑا تھا جبکہ دادا جان اگلے ہی لمحے اپنا ہاتھ اپنی باہیں سائیڈ پر رکھتے اپنی بائی سائیڈ پر رکھ چکے تھے ان کا دل بند ہونے لگا تھا انہیں لگ رہا تھا جیسے زمین آسوان سے جاملی ہو ان کی دھڑکہ نے ان کا ساتھ چھوڑ رہی تھی وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دل کے مقام کو تھامے زمین پر بیٹھتے چلے جا رہے تھے جبکہ وہ حیران ہوئے بنا اپنی مسکراہٹ کو خود سے دور کیے انہیں دیکھ رہا تھا جیسے ان کی سانسے ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا وہ زمین پر بری طرح سے تڑپ رہے تھے جبکہ وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گیا چہرے پر معصوم بچوں جیسے مسکراہٹ تھی جیسے سارا تماشا دیکھ کر اس سے بہت سکون مل رہا ہوں ارے دادا جان آپ سے تو خوشی برداشت نہیں ہو رہی کیا آپ کو میرے بابا جان کے پاس جانے کا بہت شوق ہے چلیں میری امی سے بھی ملاقات کر لیجئے گا اور ان سے معافی ضرور مانگئے گا انہیں بتائیے گا کہ وہ خود تو ساری دنیا میں مجھے احمر قربان شاہ کا بیٹا ثابت نہ کر سکی لیکن احمر قربان شاہ کے چہرے نے ان کی دشمنوں کی ہستی ہلا دی ہے وہ ان کے سامنے بیٹھا شاید آج اپنا سارا گصہ نکال دینا چاہتا تھا اس کا انداز بہت عجیب تھا جیسے کوئی پاگل انسان سکون سے اپنی منزل پا رہا ہو اسے دور سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو وہ اگلے ہی لمحے وہاں سے اٹھتا تھے جس سرہ داری سے نکلتا چلا گیا جبکہ خدا اور زادہ جان کی غیر موجودگی کو محسوس کر کے ان کے کمرے کی طرف آیا تھا لیکن انہیں زمین پر بری طرح تڑپتے دیکھتے ہوئے وہ بھاگ کر ان کے پاس آیا دادہ جان آپ تو ٹھیک ہے نا کیا ہوا ہے آپ کو وہ ان کی دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے ان کی حالت سے بہت کچھ معلوم ہو چکا تھا جبکہ زادہ جان بار بار رہداری کی طرف اشارہ کر رہے تھے ان کے موہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکل رہے تھے اہم خداش اہمر میرا بچہ وہ کمرے میں آ کر خود ہی اپنا سامان پیک کرنے لگا دوسری طرف وہ کمرے میں آ کر خود ہی اپنا سامان پیک کرنے لگا جبکہ وہ بس پیچھے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی اس کا بہت بار دل چاہا تھا کہ وہ اس کو بتا دے کہ ارحم یہی پر ہے لیکن وہ اتنی حمد خود میں پیدا کر ہی نہیں پائی اگر اس سے پتا چل جاتا کہ ارحم یہاں پر ہے تو وہ اسے مار دیتا اس کے دماغ میں یہ سوچ تھی اور کوئی بھی بہن اپنے بھائی کو اپنے آنکھوں کے سامنے مرتا کیسے دیکھ سکتی تھی ارحم کہہ رہا تھا کہ وہ ماں باپ کو وہاں سے نکال دے گا اور اس سے اپنے ساتھ لے جائے اور انہیں اپنے ساتھ لے جائے گا وہ ایسے ہیوانوں کے بیچ میں انہیں رہنے نہیں دے گا لیکن اس نے اسے بتایا تھا کہ یہ لوگ ہیوان نہیں ہیں بلکہ زریام تو بہت اچھا انسان ہے اور اسے بہت محبت کرتا ہے وہ نہیں جانتی تھی کہ زریام اس سے محبت کرتا ہے یا نہیں لیکن وہ اس کی عزت کرتا ہے اور اس کے لئے زندگی گزارنے کے لئے بس یہی کافی تھا کہ وہ اس شخص کی نظروں میں عزت کے لائق ہے اسے یہی لگا تھا کہ زریام کو ارحم کے بارے میں کبھی بھی پتا نہیں چلے گا ارحم یہاں سے بھاگنے کو ہر کس تیار نہیں تھا وہ اپنی بہن کو بھی اس گاؤں سے نکالنا چاہتا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہم بھاگ جائیں گے ہم ایسی جگہ چلے جائیں گے جہاں کوئی بھی ہم تک نہیں پہنچ پائے گا وہ گاؤں سے اپنے ماں باپ کو نکالنے کی ساری تیاری کر چکا تھا لیکن وہ جو اس شخص کی محبت نے پور پور ڈوب چکی تھی اسے چھوڑ کر جانے کا خیال بھی اپنے دماغ میں کیسے آنے دیتی اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اپنی شہر کو چھوڑ کر جانے کے لئے تیار نہیں ہے اس نے خود ارحم کو واسطے دے کر یہاں سے نکالا تھا اس کی منتیں کی تھی کہ وہ یہاں سے چلا جائے کیونکہ زریعام کا غصہ وہ دیکھ چکی تھی وہ کیسے بھی اس کے بھائی کو پکڑنا جاتے تھے لیکن وہ اس کے بھائی کی گناہ کی سزا خود کو نہیں دے سکتی تھی تو وہ کیوں اسے چھوڑ کر چلی جاتی اس کے ساتھ وڈ ہاؤز میں کسی پلاننگ کے تحت نہیں وہاں گئی تھی وہ تو بس اپنے شہر کے ہم قدم ہوئی تھی لیکن اس سے ہر کس پتانا تھا کہ زریعام یہ سوچے گا کہ وہ ایک پلاننگ کے تحت اس کے ساتھ گئی ہے اس سے بہت دکھ ہو رہا تھا اور بار بار وہ صرف زریعام کا ہاتھ دیکھ رہی تھی جہاں پر اب سجن بھی ہو چکی تھی سفید رنگت پر وہ سرخ نشان چلن کا ہی تھا کوئی بھی پہچان سکتا تھا وہ اپنا سامان پیک کر چکا تھا اس کی طرف تو دیکھنے کا بھی روادات نہیں تھا آپ پلیز اپنے ہاتھ پر کچھ وہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ زریعام نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا دادا جان کو ہارٹ ایڈیک ہوا تھا یہ بات گھر میں ایک دھماکے سے کم نہیں تھی ہر کوئی پریشان ہوا تھا اگر ایسا کچھ ہونے والا ہے ایسا کچھ ہونے والا ہے تو کسی نے سوچ کسی نے سوچا تک نہیں تھا دادا جان کی طبیعت بہت خراب تھی ان کا آپریشن چل رہا تھا ڈاکٹر کے مطابق ان کو بہت بڑا جھٹکہ لگا تھا جس کے نتیجے میں انہیں ہارٹ ایٹیک سے گزرنا پڑ رہا تھا خدا شیئے تو سمجھ چکا تھا کہ جس تقریب سے وہ گزر رہے ہیں اس کی وجہ کہیں نہ کہیں ان کا یہ سب چھوٹا اور لادلہ بیٹا اہمر قربان کازمی ہے جس کا نام و نشان تک اس حویلی سے ایک عرصے سے مٹا دیا گیا تھا دادا جان نے اپنی زندگی میں ہی اپنے جوان بیٹوں کو کندھے دے دیئے تھے یہ نہیں بلکہ دور دو دو بیٹیوں نے بھری جوانی میں ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا شاہ خاندان اور کازمی خاندان کا خاندان کی دشمنی کی اصل وجہ بے شک کوئی نہیں جانتا تھا کیونکہ یہ راز آج بھی دفن تھا لیکن یہ بھی سچ تھا کہ قربان کازمی کے بیٹے ساگر کازمی کی موت کے پیچھے پیچھے کی وجہ کہیں نہ کہیں شاہ خاندان تھا لیکن اہمر کازمی کی موت کی وجہ اب تک کوئی بھی نہیں جانتا تھا اور یہ راز شاید ان کی موت کے ساتھ ہی دفن ہو جانا تھا لیکن اب خداش اس راز کو مزید راز نہیں رہنے دے سکتا تھا وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس کا چچا اہمر کس طرح سے مرا اور آج اتنے سالوں کے بعد دادا جان کو اپنے اس بیٹے کی یاد کیسے آگئی جو ان کے اصولوں کے خلاف تھا جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے اصولوں کو رت کر دیتا تھا جو ان کا سب سے باگی بیٹا تھا وہ جتنا لادلہ تھا اتنا ہی اپنی کرنے والا اور اس نے ہمیشہ اپنی ہی کی تھی دوسری طرف دیسے دن دادا جان کی طبیت کافی حد تک سنبھل چکی تھی لیکن سب کی پریشانی اب بھی برقرار تھی شادی میں پورا خاندان موجود تھا ایسے میں رسم آگے پیچھے کرنا تیفی ڈیڑھ بدلنا بہت مشکل ہو گیا تھا جس پر دادا جان نے کہا تھا کہ سب کچھ اسی دن پر ہوگا جس دن تیپ آیا ہے لیکن دادا جان کو فی الحال ہسپتال سے چھٹی نہیں تھی تو ایسے میں وہ کوئی رسم کرنا ہی نہیں چاہتا تھا اور اپنے دادا جان کے بغیر اپنی کوئی بھی خوشی کیسے مناتا لیکن دادا جان کہہ رہے تھے کہ نہیں ساری رسمیں تب ہی ہوگی جب وقت مقرر کیا گیا ہے اور دادا جان کے زد کے آگے آج تک کہاں کسی کی چلی تھی جو اب چلنی تھی گھر میں ایک بار پھر سے شادی کی تیانیاں ویسے ہی شروع کر دی گئی تھی مہندی کی رسم جو اس رات نہ ہو سکی آج کی رات آج ادا کی جا رہی تھی جبکہ رخصتی جو تین دن کے بعد تھی وہ اسی دن رکھ لی گئی تھی تاکہ کسی مہمان کو پریشانی نہ اٹھانی پڑے دیشم تو دادا جان کی حالت کا سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی یہاں ان کی جان پر بنی ہوئی تھی اور گھر والوں کو شادی کی فکر لگی ہوئی تھی اسے تو سب پر غصہ آ رہا تھا مایو میں ہونے کی وجہ سے اسے ہسپتال بھی نہ جانے دیا گیا تھا جبکہ مایو میں تو خداج بھی تھا لیکن وہ گھر ہی واپس نہ آیا تھا یہی تو اس گھر کے اصول تھے مردوں کے لئے الگ اور عورتوں کے لئے الگ وہ بے وجہ تو ان کے سامنے آواز نہیں اٹھاتی تھی وہ ہر بار بیکار زد تو نہیں کرتی تھی لیکن یہ ساری باتیں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا اور اب تو اسے ہم سفر بھی ایسا دے دیا گیا تھا جو صرف اور صرف اپنی بات کو ہی صحیح سمجھتا تھا شادی کے بعد تو یقیناً وہ کبھی اسے کچھ پوچھنے یا جاننے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرے گا اسے ابھی سے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا دوسری طرف کیا بات ہے تم بہت پریشان لگ رہے ہو جب سے کالیج سے واپس آئے ہو میں نوٹ کر رہا ہوں کہ تمہیں کوئی پریشانی ہے کیا حرم کو مس کر رہے ہو سیام کافی دیر سے نوٹ کر رہا تھا اسی لئے پوچھے بھی نہ نہ رہ سکا نہیں میں اسے مس نہیں کرتا صرف کچھ دن ہی کی تو بات ہے اس کے بعد تو ہمیشہ کے لئے میری ہو جائے گی تو پھر ابھی یہ مس کر کے بے کیوں بیکار میں دل کو خجل کرنا میں تو کسی اور بات کو لے کر پریشان ہوں وہ کچھن میں داخل ہوتے ہوئے بولا اور تو سیام کے ساتھ ہی کچھن میں آ گیا تھا نائس لوجیک یعنی کی حرم کی پریشانی نہیں ہے بتاؤ کس چیز کو لے کر اتنی سڑھی ہوئی شکل بنائی ہوئی ہے وہ اسے دودھ میں پتی ڈالتے ہوئے دیکھ کر پوچھنے لگا تھا یار میرے دادہ ہسپتال میں ہے زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اب تک تو کوئی خبر نہیں ملی اسی چیز کی پریشانی ہے اس نے بہت سی اس انداز میں کہا تھا جبکہ سیام سے اس کا اپنے دادہ کے لئے اتنا پیار حضم نہ ہوا تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے راستے کی سب سے بڑی رکاور تمہارا سب سے بڑا دشمن اپنے انجام تک پہنچ گیا ہے تمہیں اتنا پریشان دیکھ کر کچھ عجیب لگ رہا ہے کہیں دادہ کی محبت تو نہیں دل میں سما گئی وہ سر سر مزاق اڑانے والے انداز میں پوچھا سیام میں مزاق نہیں کر رہا سیریس ہو میں وہ اسے گھور کر بولا تو سیام فوراں اپنا مزاق چھوڑ کر تو اس کی طرف میں توجہ ہوا مجھے پتا نہیں تھا تو اس معاملے کو لے کر اتنا پریشان ہو گیا کیا ہوا ہے تیرے دادہ کو اور کون سے ہسپٹل میں ہے وہ فوراں مازد کرتے ہوئے کہنے لگا تو سیام نے اسے دیکھا اتنی زیادہ انفرمیشن تو نہیں مجھے بس اتنا پتا ہے جتنا تمہیں بتا دیا تو بھائی جس نے اتنی انفرمیشن دی ہے تجھے کیا وہ یہ نہیں بتائے گا کہ وہ کون سے ہسپٹل میں ہے ہم ملیں گے نہیں آ جائیں گے تو پھر ریلیکس ہو جائیں گے ارے یار کوئی مجھے کیوں بتائے گا میں خود تو گیا تھا نمہندی والی رات میں پرسو وہ اسے گھرتے ہوا بولا اچھا تو وہی کیا وہی کیا کسی نے تجھے بتایا تھا سیام سمجھے بھی نہ بولا کوئی مجھے کیوں بتائے گا سیام کیا میرے پاس اپنی آنکھیں نہیں ہیں مطلب تُو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہوئے پھر تو تجھے ان کی کنڈیشن کا اندازہ ہوگا نا ہاں مجھے ان کی کنڈیشن کا اندازہ ہے اسی لئے تو پریشان ہوں میں کیسے بتا کروں کو سمجھ نہیں آ رہا ہاں بات تو کافی پریشانی والی ہے تیرے لیکن تیرے سامنے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تو تُو نے کچھ کیا نہیں پتا نہیں وہ کیا پوچھنا چاہتا تھا میں کیا کر سکتا تھا بیٹھ کے دیکھتا رہا وہ مرنے ہی والے تھے لیکن اس کا پوتا آ گیا وہ بدمزہ لگنے لگا سیام پریشان ساو سے دیکھنے لگا میرا تو ارادہ تھا آخری ساس تک بیٹھ کر دیکھتا رہو لیکن وہ وہاں سے چلا لیکن میں وہاں سے چلا آیا تھا تو مجھے پتا نہیں وہ زندہ ہے یا مر گیا کہیں مر نہ گیا ہو تھوڑی دیر پہلے والی فکرمندی کا مطلب وہ اب سمجھا تھا نہیں ہارٹ اٹیک کیوں ہوا تھا یہ شام وہ اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگا شاید اسے لگا ہوگا کہ اس کے بیٹے کی روح بدلہ لینے کے لیے اس کے سامنے آ گئی ہے مجھے دیکھ کر یا پھر کچھ اور سچائی تو برداشت ہوتی نہیں ہے اسے ابھی ایک ہی جھٹکہ دیا تھا دل مقا دل تھام کر بیٹھ گیا وہ بہت بدمزہ ہو رہا تھا شاید وہ قربان شاہ کو اتنی آسان موت دینے کے حق میں نہیں تھا پھر تو تجھے خوش ہونا چاہیے سیام سینے پر ہاتھ باندھیں باندھ کر غصے سے بولا اس کا تو مقصد پورا ہو رہا تھا تو یہ مو کیوں لٹکایا ہوا تھا اس نے پتا ہے کیا سیام پہلے میں بہت خوش تھا جب میری سامنے مر رہا تھا مجھے لگا دو تین منٹ میں وہ مر جائے گا لیکن جب میں جب میں واپس آ رہا تھا میں نے سوچا اتنی آسان موت ایک جھٹکہ لگا اور مر گیا ابھی تو میں نے اسے بہت سارے جھٹکے دینے ہیں ابھی تو میں نے اپنی ماں کی بدنامی کا انتقام لینا ہے ابھی تو میرے باپ کا حساب باقی ہے اتنی جلدی تو بڑھے کو جانے نہیں دوں گا میں میرے وجود میں اپنا خون برداشت نہیں ہو رہا تھا میں ہو رہا تھا اس سے جب اپنی ہی پوتی اس ناجائز کے نکاح میں آئے گی بڑھے کا کیا حال ہوگا ابھی تو میں نے بہت کچھ دیکھنا ہے اسی لیے تو پریشان ہوں کہ بڑھا کہیں میرے بدلے سے پہلے پہلے اوپر نہ پہنچ جائے تیرے پاس حرم کا نمبر ہے یا پھر کالیج میں کہیں کہیں پر اس کے گھر کا نمبر لکھا ہو اخلاقیات نباتے ہوئے مجھے اس کے دادا کا حال تو پوچھنے نہ چاہیے نہ وہ چہرے پر بڑی معصومیت لیے بول رہا تھا جبکہ سیام کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا گلہ گھوٹ کر اسے مار ڈالے دوسری طرف تم لوگ تو پندرہ بیس دن کے بعد واپس آنے والے تھے اتنی جلدی واپسی کیسی ہو گئی امی ان دونوں کی واپسی پر بہت خوش تھی ذریعام کا موڑ تو بہت خراب تھا اس نے راستے میں اس سے کوئی بات نہیں کی تھی وہ بات کرنے کی بہت کوشش کرتی رہی لیکن ذریعام کے چہرے پر لگا نو لفٹ کا بورڈ اسے کچھ بولنے ہی نہیں دے رہا تھا اور واپس آنے کے بعد بھی اس کا موڑ بلکل ویسا ہی تھا وہ پہلے تو سب کے ساتھ نیچے ہی بیٹھ گئی جب کمرے میں آئی تب ذریعام کہیں جانے کو تیار تھا اس کا ہاتھ اب تک بھی تہاشا سرکھ ہو رہا تھا اور اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے وہ بھی اس کے پاس جانے کی احمد خود نے بلکل نہیں پا رہی تھی ذریعام وہ باہر نکلنے لگا تو وہ اس کے راستے میں آ گئی راستے سے ہٹ جاؤ لڑکی اگر میرا ہاتھ دوسری دفعہ اٹھانا تو پہلے سے زیادہ تقریب دا ہوگا وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تھا وہ امایہ سے پھر لڑکی بن گئی تھی وہ جانتی تھی کہ ذریعام کا تھپر شدید ہے لیکن اتنا شدید نہیں تھا کہ اسے زیادہ تقریب سے دوچار کرتا لیکن اسے وہ تھپر تقریب دے ہی کہا رہا تھا اسے تو ذریعام کا رویہ تقریب دے رہا تھا وہ کسی قیمت پر اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کمر سے نکل کر یقیناً وہ گھر سے نکل گیا تھا اور وہ کہاں گیا تھا یہ بات وہ ہرگز نہیں جانتی تھی اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو ملکش میں سنوناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا اس کہانی میں جاننے کے لیے میں صد بنے رہے ہیں چاہر کو سبسکرائب کر لیں بیرکنوں کو ضرور دبا دے اور اگر آپ کو سٹوریز پسند آ رہی ہے تو اپنے کانٹیکس میں شیئر ضرور کریں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک لیے اپنا خوبصارا خیال رکھیں مجیبی دو آمی یاد رکھیں اللہ حافظ